دو ماہ سے سولہ سالہ نابینہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں خبر سنیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے میرے بھی رانگ ٹیکھڑے ہو گئے تو آپ کے بھی رانگ ٹیکھڑے ہو جائیں گے کیار ہم کس معاشرے میں کس سوسائٹی میں رہتے ہیں ناسی نابینہ طالبات سے اس کے میوزک ٹیچر اور پول چوکی گار کہنے دونوں میں زیادتی کی اور یہ زیادتی کتنا عرصہ چلتی رہی ہے سنیے گا ذرا ایج تصور کر لیں کہ آٹھمی کلاس کی ایک لڑکی ہے اور اس کی ایج کتنی ہوگی اور ایک بلکل بچی ہوتی ہے السلام علیکم میں ہوں غلامرسل بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناسی ناج بڑی ہی افسوسناک ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور کس طرح کے درندہ صفت اور کس طرح کے ذہنی بیمار ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں خبر سنیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے اور آپ کے بھی میرے بھی رانگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تو آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کس معاشرے میں کس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں جناب یہاں پہ معذور یہاں پہ جناب سپیشل لڑکیوں کو یہاں پہ جناب وہ سڑک پہ پھرتی ہوئی جو ایک سپیشل لڑکیوں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح ریپ کیا جاتے ہیں کس طرح زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا علمیہ ہے ناسی نابینہ طالبہ سے اس کے میوزک ٹیچر اور اس کے جو سکول چوکیدار کہلیں تونوں نے زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی کتنا عرصہ چلتی رہی ہے سنیے غزرہ یہ ناظرین اکارا کتھانا سیٹی دپالپور کی حدود میں یہ سپیشل ایڈوکیشن کی آٹھویں جماعت کی نابینہ طالبہ یہ آپ ایج تصور کر لیں کہ آٹھویں کلاس کی ایک لڑکی ہے اور اس کی ایج کتنی ہوگی اور ایک بالکل بچی ہوتی ہے اور جناب اس کا جو میوزک ٹیچر ہے اور اس سکول کا جو چوکیدار ہے اس نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور جو طالبہ ہے اس کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پولیس کا مطابق مدی مقدمہ محمد خورشید اس کی جو لڑکی کا والد ہے خورشید اس کی دونوں بیٹیاں نابینہ ہیں ناظرین آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ہم درندے ہیں کس طرح ہم فائدہ اٹھاتے ہیں مازور سپیشل لڑکیوں کی جناب نابینہ کا آپ اندازہ کریں کہ بیچاری نابینہ لڑکی ہیں اور اس کا کس طرح یہ درندے ان کے ساتھ درندگی کرتے رہے ناظرین یہ سپیشل ایجوکیشن سکول میں زیر تعلیم ہے اور ایف ای آر کے مطابق ملزمان نابینہ طالبہ کو زیادتی سے متعلق کسی کو نہ بتانے کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ بتائیں گے تو اس کی سنگین نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے دھنکیاں لگاتے رہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور اگر آپ خاموش نہ رہے تو آپ کو پتہ کس طرح کے معاملات میں اگر خاموش نہ رہا یا ڈر ہو تو مار قتل کر دیا جاتا ہے زیادتی کے بعد آپ نے کتنے کیسز ایسے آتے ہیں تو ناظرین اکارا کی جانب سے نوٹس لیے جانے کے بعد مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے جناب وہ بند کر دیا گیا تھانے میں ملزمان محمد کامران ہے جی میوزک ٹیچر ہے یہ درندہ صفت انسان ہے ان کا نام دیکھیں اور ان کے کام دیکھیں ناظرین اور چوکی دار محمد صفدر ہیں نام کے ساتھ محمد لگا ہوئے لیکن شرم نہیں آتی ان کو کہ ہم مسلمان ہیں ہم جناب میری کس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اور ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں سنیے گا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا دو ماہ سے سولہ سالہ نابینہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ہیں دو ماہ سے مسلسل اس کو جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور اس کو حیراسہ کرتے رہے ہیں کیا گزرتی ہوگی اس نابینہ ان بچیوں پر ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس سوسائٹی کا حیث ہے اور پھر جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ بڑا کمزور ہے وہ جناب الٹا پریشر ڈالتا ہے جی آپ سولہ کر لیں میں نے کس کتنے کسیز دیکھیں مل ملا کے ٹھیک ہے جی جو ہو گیا آپ اس کو چھوڑیں اور جناب آپ مکمکہ کر لیں اور جناب مجبور کیا جاتا ہے تفتیشی کی طرف سے بجائے اس کو ان کو ان درندوں کو ان ظالموں کو کیفرک کردار تک پہنچا جائے نشان عبرت بنایا جائے ان کو ہمارا سسٹم سپورٹ کرتا ہے یہ ایک بڑی شرم والی بات ہے وہ تو شرم سار کرتے ہیں سر جھکاتے ہیں لیکن یہ سسٹم ہمارا ہمیں اور مجبور کر دیتا ہے سر جھکانے تو یہ ناظرین اب تک کی اس ویڈیو کی جو ڈیٹیل ہیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کے درندہ صفت انسان نشان عبرت بن سکے اگلی ویڈیو ملاقات ہو گئے اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا اللہ حقیقت بہت